بہت دربھاگیا پوراں بات ہے پورے بھارت کے لیے اور پنجاب کے لیے وشیش طور کے اوپر کہ وہاں کے ایک کانگرس کے نیتا نو جو سنگھ سندھو کیسے پاکستان میں چلے گئے اور وہاں پہ جا کر کے عمران خان کے شپت سامروہ میں جو ایک طالبانی پاکستان کی سینہ کا آئی ایس آئی کا اور ایک آرمی کا پردھان منطری بنایا گیا اس کے شپت سامروہ میں کیسے چلے گئے بڑے دربھاگیا پوراں بات ہے اور پھر وہاں جا کر کے وہ پاک اکوپائیڈ کشمیر کے راشتر پتی مسعود خان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور سینہ کے پرمک باجواز کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بڑے دربھاگیا پوراں بات ہے پورے بھارت کے لیے اور کانگرس کو اس بات کو لے کر کے معافی مانگنی چاہیے کہ نفجود سنگھ سندھو پاکستان کے پردھان منطری کے شپت گرہن سامروہ میں کیسے چلے گئے اور کانگرس کے نیتا راہل گاندی جی کو دیش کے لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا کیا آپ کی اجازت سے وہ نفجود سنگھ سندھو پاکستان میں گئے کیا انہوں نے ان لوگوں سے اجازت لی ان بہنوں سے ان جن کے سحاں گجڑ گئے ان ماں سے جن کے لاز چلے گئے اور ان بہنوں کے جن کے بھائی شہید ہو گئے اور یہ اس پاکستان کی وجہ سے پورے پنجاب میں حالات بد سے بتر ہوئے تھے کھون خرابہ مچایا تھا جس نے کھون کی فولیاں پاکستان میں پنجاب میں اور جمہو کشمیر میں کھیل رہا ہے آج تک کیا جمہو کشمیر کی عوام سے انہوں نے اجازت لی کیا ہماری سینہ سے انہوں نے اجازت لی پاکستان جانے کے لیے نبجو سنگھ سدھو کو پورے بھارت کے لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے یہ بڑی دور بھاگیا آڑو خواہوڑیر اپ ڈیٹ پہتے سبسکرائب کورونا آما دیر یوٹیوب چینل ٹی اور بیل آئیکن ایک کلک کورونا نوٹیفیکیشنز پہتے